اب ذرا آپریشن کی جب بات ہوئی ہے تو اب آپ کو ایک اور اہم اور بڑی خبر سے بھی باخبر کرے اور وہ خبر یہ ہے کہ جمہور کشمیر کے حالات کو لے کر جہاں دلی کے اندر پیدر پائے میٹنگوں کا سلسلہ ہوا تھا اب مرکزی وزارت داخلہ نے بڑا فیصلہ لیا ہے اور دلی سے جو بڑی خبر اس وقت سامنے آ رہی ہے کہ مرکزی وزارت داخلہ منسٹری فور ہوم ایفیرز نے بازابتہ طور پر ایک علاستی ٹیم کو جمہور کشمیر روانہ کر دیا ہے جو آج سے تین دن تک جمہور کشمیر کے اندر رکے گی اور جمہور کشمیر میں جانے کا مطلب کہ یہاں پر حالات کا آز خود جائزہ لے لیٹنگ گورنر منوز سنہ کے ساتھ بھی بات جیت ہوگی پولیس اور آرمی کے ٹاپ افشلوں سے بھی سیکیورٹی ریویو ہوگا اور انتظام یہاں کے حالہ افسروں کے ساتھ ڈیولپمنٹ یعنی تعمیر و ترقی کے کاموں کا بھی جائزہ لیا جائے گا ادھر زراعہ ہمیں بتا رہے ہیں منسٹری فور ہوم ایفیرز کے جو زراعہ ہمارے ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ معاملہ یہاں نہیں رک رائے جی بلکہ کشمیری پنڈٹ پی او جے کے ویسٹ پاکستانی ریفیوجیز ڈسپلیسٹ کشمیری پنڈٹس اور دیگر لوگ جو ہیں ان کے تمام معاملات پر بھی نظر رکھی جائے گی اور کس طریقے سے ان کی باز آبادکاری ہوئی اور کیا کچھ اور کرنے کی ضرورت ہے اس حوالے سے یہ اعلیٰ اکستی ٹیم جو ہے وہ پورا کھاکا کھیش کر داخلہ وزیر امیت شاہ کو اپنی ریپورٹسوں پہ کی کیونکہ امیت شاہ کی جو وزیر اداخلہ ہے ان کی حکم نامے کے تحت اور ان کے آرڈرز پر ہی جو اعلیٰ ستی کمیٹی ہے جس کی سرورائی پرشان لوخانڈے کریں گے جو جوائنٹ سیکیٹری ہے جمہو کشمیر لداک کے اور اس کے ساتھ یونین منسٹری فار ہوم ایفیرز کے دیگر افسران آج سرینگر پہنچ رہے ہیں جہاں پر وہ دو دن کے لیے قیام کریں گے سرینگر جمہو کے اندر اور جمہو کشمیر کے موجودہ حالات سے لے کر ملیٹنسی مخالف آپریشنز اور ڈیولیمنٹ کے پروگراموں کا جائزہ لیں گے ادھر ذرائع کے مطابق ہے ڈیٹیل ڈسکیشن جو ہوگا ہونا ہے جی وہ راجبہون کے اندر ہوگا جہاں پر سب سے پہلے بریف کریں گے منوز سنہ صاحب اس کے بعد پی ام ڈی پی پروجیکٹ کے تحت جو سنٹرل سپانسر سکیم ہے اس کے تحت کتنا کام ہوا ہے بریف کریں گے چیف سیکرٹری ڈاکٹر انتو مہتا صاحب اس کے بعد جو دیگر معاملات ہیں سیکیورٹی کے ریلیٹڈ اس میں ڈیکٹری جنرل پولیس انٹلیجنس کے حالہ آپ سران بھی موجود رہیں گے ادھر محکم مال اور ریلیو ریابلیٹیشن کے ذمہ دار بھی اس میٹنگ کا حصہ بنیں گے جہاں پر وہ کشمیری پنڈیتوں کے معاملات اور دیگر معاملات سے اس مرکزی ٹیم کو آگاہی دیں گے جس کے بعد ٹیم واپس ڈلی جائے گی جہاں پر وہ اپنا حتمی ریپورٹ داخلہ وزیر کو پیش کرے گی اب یہ دو تین بڑی بات ہے جی اٹھائیس تاریخ آج کل پہلی اور دوسری تاریخ کے یہاں پر رہیں گے اس کے فوراں بات آپ کو یاد ہوگا کہ جمع کشمیر ڈلی کے طرح بجٹ سیشن بھی ہے سیکنڈ سیشن یعنی پہلا سیشن تو ہو گیا بجٹ کا دوسرا پارٹ ہے بجٹ کا اور یہاں پر دوسرے بات میں ہمیں یہ امید ہے کہ جمع کشمیر کے مالیاتی میزانی کو پیش کیا جائے گا یہاں کی ریپورٹ آنا مالیاتی میزانی کے ساتھ اس کو جھوڑ کر بھی دیکھا جاتا ہے اور گزش تک کئی دنوں سے جو صورتحال دوبارہ ٹارگٹ کیلنگ کے بعد کل سے ابری ہے اس کو کس طریقے سے ہنڈل کیا جائے کیا کچھ مزید کرنے کی ضرورت ہے اور کشمیری پنڈیتوں کی ناراضگی کو کس طریقے سے دور کیا جائے کیونکہ کل بھی وہ سڑک پر تھے اور احتجاج کر رہے تھے کہ ان کی ری لوکیشن ہو ان کو تب تک باہر رکھا جائے جب تک حالات پوری طرح سے سازگار نہ ہو اس پر بھی ایک حتمی فیصلہ لینے کی بات جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے تاہم بڑا اور اہم قدم وزیر داخلہ آمید شاہ کی طرف سے اٹھایا گیا ہے جنہوں نے ہائی لیول ٹیم کو جمع کشمیر روانہ کیا ہے اور آج سے تین دن تک یہ ٹیم جو ہے وہ جمع کشمیر کے اندر رہے گی جہاں پر ترکیاتی منصوبوں سے لے کر انٹی ملیٹر آپریشنز تک ان کی نظر رہے گی ریپورٹ بنائیں گے اور داخلہ وزیر کو وہ ریپورٹ سو پی جائے